ایک لمحے کے لیے میرے پاکستانی بھائیوں اور دوستوں بالخصوص میرے نوجوان ساتھیوں آپ غور کیجئے کہ کیا ہم اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلانے کے مرتقب تو نہیں ہوئے کیا ہم نے اللہ کی کسی نشانی کی توہین تو نہیں کی کیا ہم نے اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا تو نہیں آپ غور کیجئے سوچئے کہ کس نشانی کو ہم نے جھٹلایا کس نشانی کی ہم نے توہین کی کس نشانی سے بد اہتی کے بے وفائی کے ہم مرتقب ہوئے ہم اس نشانی کو جھٹلانے کے مرتقب ہوئے اور ہم نے اس جرم کا ارتکاب کیا جو جرم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا جو جرم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا صالح علیہ السلام کی قوم کا جرم یہ تھا کہ قوم نے ایمان لانے کی جب بات کی تو انہوں نے شرط یہ رکھی کہ ہمیں کوئی موجزہ دکھایا جائے موجزہ کیا ہو کہ جناب یہ پتھر کا پہاڑ ہے اس سے کوئی جاندار چیز نہیں نکل سکتی موجزہ یہ کریں کہ پتھر کے اس پہاڑ سے ایک جاندار اونڈنی نکلے اور جلتی ہوئی ہماری بستی میں آ جائے اللہ کے نبی نے اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے دعا کی اور موجزہ رونما ہوا کہ پتھر کا پہاڑ جس سے کسی جاندار کا نکلنا نہ ممکن تھا اس پتھر کے پہاڑ سے اونڈنی نکلی اور چلتی ہوئی بستی میں آ گئی جب وہ اونڈنی آ گئی تو اللہ تعالی نے اس پہ کچھ شرائط مقرر کر دی کہ اب اس اونڈنی کی دوہین نہیں ہونی چاہیے اس کے عدب کے تقاضے پورے رہنے چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شرائط تھی کچھ پانی کی کچھ کھویں کی وہ بھی اللہ تعالی نے مقرر کی جب اس قوم نے اپنی بدنصیبی کو آواز دی تو یوں بلائیا اپنی بدقسمتی اور اپنی بدنصیبی کو اور اللہ کے عذاب کو کہ اس قوم کے کچھ افراد نے پہلے اس اونڈنی کی تان کٹ دی پھر اس اونڈنی کو قتل کر دیا جب اس اونڈنی کی تان کٹ کے اسے قتل کیا گیا اللہ کی نشانی کو جھڑلایا گیا اللہ کی نشانی کی توہین ہوئی اللہ کی نشانی سے بدعہدی ہوئی اللہ کی نشانی سے بے وفائی ہوئی اللہ نے اس قوم پہ زلزلہ تاری کیا اس قوم کو پلٹ کے رکھ دیا اس قوم کو ہلاک کر دیا اس قوم کو برباد کر دیا وہ قوم مردہ حالت میں ہوتے مو وہاں استے پڑی تھی اللہ نے ان کے نشان مٹا دیئے اللہ نے ان کے اثار مٹا دیئے اللہ نے ان کی بستی کو حلاق و برباد کر دیا کیوں کہ اس قوم نے حضرت صالح کی اس سونٹنی کو جھٹلایا اللہ کی نشانی پہ ایمان نہ لایا اور اللہ کی نشانی کی تقزیب کی اسی طرح جب ہم اپنے اس جرم کی طرف دیکھیں کہ کیا ہم نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ ہم نے اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا ہو میرے پاکستانی بھائیوں اور بزرگوں ہم نے بھی یہی ظلم کیا جو قوم سمود نے کیا کہ ہمیں اللہ تعالی نے ایک نشانی عطا کی ہمیں اللہ تعالی نے ایک توفہ عطا کیا وہ توفہ جو اللہ کے ولی ایک مرد کامل ایک عارف کامل کا خواب تھا اور اس خواب کی تعبیر وہ حضرت صالح کی اس سونٹنی کی طرح علمہ ہوتی ہے کہ مسلمانان ہند یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ فرنگی سامراج کے پہاڑ سے یا گلدی سامراج کے پہاڑ سے ہمیں کوئی آزاد اسلامی مملکت مل سکتی ہے لیکن وہی موجزر علمہ ہوا جو قوم سمود میں رول علمہ ہوا وہاں وہ اونٹنی ایک پہاڑ کو چیر کے نکلتی ہے یہاں یہ پاکستان یہ دو پہاڑوں کو چیر کے نکل آیا یہ پاکستان پاکستان اللہ کی نشانی ہے اور حضرت صالح کی اونٹنی ہے لیکن ہم اس کے ساتھ اسی بتہدی کے مرتقب ہوئے جو بتہدی قوم سمود میں اس اونٹی سے کی تھی پہلے اس کوئی تانگ کٹی اور پھر اسے قتل کر دیا ہم نے بھی اسی ملک کی اسی طرح توہین کی کہ ہم نے پہلے اس کے ایک حصے کو کاٹ کے الگ کر دیا اور دوسرے حصے کے استقام کے اندر پہ ہو گئے اور یہ وہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا کہا کئی مقامات پہ کہا کہ میری نشانیوں کو جھٹلاوگے تو ہلاک کر دیے جاؤگے واللذینہ قذبوبی آیاتنا جو میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں سنستدری جہم من حیث لا یعلمون میں انہیں ادھر سے پکڑتا ہوں جدھر سے وہ بے خبر ہوتے ہیں انہیں ہلاک کر دیتا ہوں انہیں برباد کر دیتا ہوں کیونکہ وہ میری نشانی کو جھٹلاتے ہیں اور میں اپنی نشانی کی دوہین برداشت نہیں کرتا وَبِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا جو میری نشانیوں پہ ایمان نہیں لاتے قذالکا نجل قوم المجرمین میں مجرم قوموں کو اسی طرح بدلہ لیتا ہوں ہم نے کس عید کے اوپر یہ پاکستان حاصل کیا کس عید پہ ہم نے یہ پاکستان بنایا کس عید پہ میرے اور آپ کے بزرگ اس کی تحریک میں شامل ہوئے وہ عید اللہمہ کا وہ نعرہ تھا کہ جسے زبورِ عجم میں بیان کرتے ہیں این نکتہ کشاہندہِ اسرارِ نہانست ادھرہ میں تجھے ایک نکتہ بتا دوں جو ایک بہت بڑے چھپے ہوئے راز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کیا نکتہ ہے کہا ملکست تنہ خاکی وَدِّن روحِ روانست کہ جو سلطنت ہے جو ملک ہے یہ خاکی وجود کی ماند ہے جس طرح خاکی وجود کو زندہ رہنے کے لیے قائم رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے سلطنت کو قائم رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے اور اے اللہمہ اس سلطنت کی روح کیا ہو سکتی ہے کہا ملکست تنہ خاکی وَدِّن روحِ روانست اس ملک کی سلطنت کے وجود کی روح اللہ کا دین ہے تن زندہ و جان زندہ زِ رَبْدِ تَنُو جَانَاست تن کی بقا بدن کی بقا روح سے رب پہ مشروط ہے اور روح کا دوام وہ بدن سے رب پہ مشروط ہے روح کو بدن سے علیدہ کر دو بدن کو روح سے علیدہ کر دو وہ بدن میت کہلاتا ہے وہ بدن زیر خاک ہو جاتا ہے اس بدن کو زمین میں دفنا دیا جاتا ہے اور جب ہم نے اس ملک سے اس سلطنت سے یہ بتہ دی کی کہ اس کے نظریے کی نگہبانی چھوڑ دی اور وہ درہ چھوڑ دیا جس درے پہ ہمیں بطور قوم معمور کیا گیا تھا اللہ کے دین کے اس نظریے کے اس درے پہ کہ جہاں ہمیں ٹھہرنا تھا جہاں ہمیں پیرا دینا تھا لیکن ہم نے وہ پیرا نہ دیا ہم نے اس نظریے کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد پہلے ہم نے یہاں پہ کیمولزم لانے کی کوشش کی پھر سوشلزم لانے کی کوشش کی پھر سیکلرزم لانے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رکھیں یاد رکھیں آزمالیں اس بات کو آزمائی ہوئی بات ہے تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نظریے سے جب ہم ہٹے ہمارا ایک حصہ کٹ کیا لیدہ ہو گیا ہمارے ایک حصہ میں بغاوت شروع ہو گئی کیوں؟ ہم نے انہیں کس نعرے پہ اکٹھا کیا تھا ہم نے انہیں کس نعرے پہ اپنے ساتھ بلایا تھا جب پاکستان کی تحریک چلی آپ کے اور میرے بزرگوں کا نعرہ کیا تھا ہم کیوں یہ پاکستان لے رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نعرے پہ ہم نے یہ مملکت حاصل کی ملک اس تنہا کی و دین روح روانست تن زندہ و جان زندہ ذربت تن و جانست با خرکہ و سجادہ و شمشیر و سناخیز از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز از خواب گرا خیز کہ اس گہری نیم سے اٹھو اس گہری نیم سے اٹھو اس گہری نیم سے اٹھو کیوں کہ تم اس نیند میں ڈوب کر اللہ کی نشانی کو جھڑنا رہے ہو اللہ کے تحفے سے بدہدی کر رہے ہو حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کر رہے ہو اس کی ٹانگیں کاٹ رہے ہو تم تم پہ عذاب کیوں نہ مسلط ہوں تم پہ زلزل تاری کیوں نہ ہو تم پہ سلاب کیوں نہ آئے تمہارے اندر خون کی ندیاں کیوں نہ بہ جائیں کیوں کہ تم اللہ کے دین سے تم کلمیں تیبہ سے بدہدی کے مرتقب ہوئے ہو اور والدین قدبو بی آیاتنا جو اللہ کی نشانی کو جھڑناتا ہے سنستگری جون من حیصلہ یعلمون اللہ اسے عدر سے پکڑتا ہے جدر سے اسے خبر بھی نہیں ہوتی